بسم اللہ الرحمن الرحیم جرانی فلم کی طرح نظر آتی ہے جو سیکنڈز میں آپ کے رونگٹے کھڑے کرتے تھے اور ایسے کلے جنگلات جزیرے پاگل کھانا اور اجڑے مکانات اب بھی دنیا موجود ہے جہاں انسان اول تو جانے کی حمد نہیں کرتا اور اگر کوئی سر پھرا چلا بھی جائے تو پھر کہا جاتا ہے کہ وہ صحیح زندہ سلامت واپس نہیں آتا بگن پھر بھی شوقین افراد ان مقامات کو دیکھنے کے لیے دور دراز کے سفر بھی کرتے ہیں اپنی جان کو بھی خطروں میں ڈالتے ہیں آج یہی وی لاغ ایسی مقامات کے بارے میں ہے اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں سب سے پہلے بات کرتے ہیں تو ایک مگرمچوں کا جزیرہ ہے یہ جزیرہ میان مار کے نزدیک باقی ہے اس کا نام گینیس بک ورلڈ ریکارڈز میں جانوروں کی جانب سے انسانوں کو پہنچایا جانے والا سب سے بڑا نقصان کے حوالے سے شامل ہے جس کی وجہ یہاں پائے جانے والے مگرمچ ہیں اس سمندر میں رہنے والے مگرمچوں کی صحیح تعداد تو کسی کو نہیں پتا لیکن اندازن کہا جاتا ہے کہ جزیرہ تیس ہزار سے زیادہ مگرمچوں کا گھر ہے اس جزیرہ کا نام رمری آئیلنڈ ہے اور کہا جاتا ہے جنگ عظیم دوئیم کے دوران جپانی فوجیوں نے امریکی فوجیوں سے بچنے کے لیے اس جزیرہ کا روک کیا اس وقت تقریباً نو سو زیادہ جپانی ان مگرمچوں کا شکار ہو گئے اور چاندی بچ گئے آج بھی ہم مگرمچوں کے حملوں کے واقعات سامنے آتے رہتے ہیں پھر ایک جگہ ہے ڈاول یہ بھارت میں ہے اس جنگل کو بھارت کا سب سے بڑا آسیب زیادہ مقام مانا جاتا ہے مقامی لوگوں کے مطابق یہاں تقریباً واقعہ ویکٹوریا بوئی سکول کی رہ داریوں میں کسی کے چلنے کی آواز اس وقت بھی سنائی دیتی ہے جب وہ بند ہوتا ہے مگر جنگل اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے ایسی افوائیں ہیں کہ یہاں متعدد قتل ہوئے جبکہ لکڑھاروں نے ایک سرکٹے لڑکے کو اس تڑک پہ گھومتے دیکھا جو سکول سے جنگل کی جانب جاتی ہے اب اس جنگل پہ کئی بولی ورڈ کی فلمیں بھی بن چکی ہیں ایسی ایک اور جگہ ہے اس کا نام ہے اور یہ نوتھ کیرولائینا میں ہے یہ این جنگل کے واس میں واقع پرسراہر گول بنجر علاقہ ہے جہاں کبھی بھی گھاس یا کسی قسم کا سبزہ نہیں اکتا مقامی افراد کا ماننا ہے کہ صدیوں پہلے جب قریبی گاؤں بسایا گیا تو یہ وہ جگہ تھی جہاں شیطان رات کو آ کر چہل قدمی اور سوچ بچار کرتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ یہاں آپ کسی قسم کا سبزہ نہیں اکتا پہر یہاں کوئی بھی انسان رات نہیں گزار سکتا لیکن کتے بھی وہاں جانے سے ڈرتے اور پھر اس جگہ کے حوالے سے کچھ کا تو ماننا ہے کہ ایک یو ایف او یا اڑن تشریحیں اٹھ رہی تھی اور مدان نے اس جگہ سے چیز سے خارج ہونے والی توانائی جذب کر لی جسے وہ ہمیشہ کے لیے بنجر ہو گی پھر میں آپ کوئی جپین کے سبزہ سیبزہ مقام کے بارے بتاتا ہوں یہ ماؤنٹ فیجی کے بیس میں واقع ہے اس کا نام اوکی گارہ فورسٹ ہے اور اس علاقے میں گزتہ پچاس برسوں کے دوران ہزاروں لوگ اپنی زندگی کا خاتمہ کر چکے ہیں کہ دنیا میں دوسرا ایسا مقام ہے جہاں سبزہ لوگ اپنی جان لے لیتے ہیں دوزہ چار میں یہاں ایک سو آٹھ افراد نے اپنی زندگی ختم کی ہر سال عوستاً سو افراد تو یہاں پہ آکے اپنی جان کی بازی ہارتے ہیں انتہائی گھنے درختوں نے اس علاقے کو حد سے زیادہ پر سکوت بنا دی ہے اور یہاں گم ہونا انتہائی آسان ہے کہا جاتا ہے کہ یہاں مشتعل روحیں گھومتی رہتی ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس علاقے میں گم ہو کر موت کا شکار ہو جانے والے افراد کی ہیں جنرل اپنی زندگیاں خود قتم کی یا انہی کی ہیں اب نیوجیزی میں بھی ایک خوفناک جگہ اس کا نام ہے پائین بیریز یہ علاقہ دس لاکھ اکڑ پہ پھیلا ہوئے اور اس پرسرار پائین بیریز نامی علاقے کو متعدد حلقوں میں ایک افثانوی حیثیت حاصل ہے جس کے خیال میں یہاں پروں والا ایک افریت گھومتا رہتا ہے جو اس جنگل میں رات کو آنے والے بدقسمت افراد کی روحوں کا شکار کرتا ہے تاہم یہ مافیا اور قاتلوں کے لیے لاشن چھپانے کے لیے بھی بڑا مقبول ہے ایسا اٹلی میں ایک جزیرہ ہے جہاں جانے کی کوئی حمد نہیں کرتا ہے اس کا نام پیوگلیا آئیلنڈ ہے اور اس جگہ کے بارے میں روایت ہے کہ یہاں ایسے لوگ کا مسکن ہے جو تاؤن کے شکار ہو کے مرے اس کے بعد ان کی روحیں یہیں پھٹکتی رہتی ہیں یا ایک پاگل کھانا بھی انیس سو بائیس سے انیس سو اٹھ سٹھ تک قائم رہ جس کے بارے میں بھی افعائیں کہ وہاں ڈاکٹر مریضوں پر تجربات کرتے تھے جبکہ چیف ڈاکٹر پاگل ہو کے ٹاور سے کود گیا تھا اس پر یہ جزیرہ ویران پڑھا پر ڈریکولا پر تو آپ نے کئی کہانیاں بھی سن رکھی ہوگی نا فلمیں بھی دیکھی ہوگی پر آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں ایک جنگل ایسا ہے جو اس سے منصوب ہے اس کا نام ہے ہوایا فورسٹ اس جنگل کو بھی ایک خوفناک مقام مانا جاتا ہے پھر یہاں کے مقامی افراد کو کھلائی تشترییاں اور دیگر عجیب وغریب واقعات ریگلر نظر آتے ہیں ایسا مانا جاتا ہے کہ اس جنگل میں کچھ رہنے والوں پر الٹیاں خارش اور سرچکرانے لگتے ہیں ڈریکولا سے ہی منصوب ایک جگہ پرو میں بھی ہے ساؤتھ امریکہ میں پرو کا شہر پاسکو ایک خوبصورت تفریعی مقام ہے اور انیس سو تیرہ میں انگلینڈ میں ایک خاتون سیرہ آلین روبرٹس کو ڈریکولا اور جادوگرنی قرار دے کر قتل کر دیا گیا تو اور اس کے بعد یہاں گیر معمولی واقعات کا سلسلہ شروع ہو گیا سیرہ آلین روبرٹس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ ڈریکولا کی تیسری بیوی تھی اور اس خاتون کا تعلق انگلینڈ سے تا اور وہاں کے چرچ نے سزا دینے کے بعد اسے دفنانے سے انکار کر دیا یوں اس کے شوہر نے اسے پرو میں لاکہ دفن کی اور اس کے بعد سے لے کے اب تک یہاں کئی افراد نے رات کو ایک خاتون کو بھٹکتے دیکھا اور آنکھے آوازیں سنی پھر میکسکو میں گڑیوں کا جزیرہ ڈال آئیلنڈ دراصل یہاں ایک شادی شدہ مارت اپنے بچوں سمیت تفریق کے لیے آیا تھا لیکن شدید طوفان میں ایک بچی ڈوب کر حلاق ہوگی جس کے بعد اس کی روح اس علاقے میں بھٹکنے لگی انی سو پچاس کے عشرے میں یا کئی مقامات میں بچی نظر آتی اور اپنے والے سے بات کر کے گڑیاں مانگتی رہتی ہے اس شخص نے پورے جزیرے کو گڑیوں سے بھر دیا اس شخص کا کہنا تھا کہ چھوٹی بچی اس کو بھی ڈوبونا چاہتی اور اگلے دن اس شخص کی لاش پانی میں ملی جبکہ کئی لوگوں کے مطابق رات کے سندارٹے میں کسی بچی کے رونے پکارنے اور گنگنانے کی واضح آتی ہیں اب لوگ وہاں جاتی ہی نہیں ہے جدہ میں بھی ایک ایسا گھار ہے جو کہ خوفناک اور بڑا جوان ہے بلکہ نوجوان تو اس کے پاس جانا بھی ان کو منع کیا ہوئے یہ سمندر کنارے ایک سو میٹر بلند مقام ہے جسے عزیب زدہ قرار دیا جاتا رہا ہے یہاں سولہ سال کے نوم اور نوجوان جاتے تھے اور واپس نہیں آتے تھے مقامی افراد کے مطابق نوم اور افراد اس جانب کھیچے چلے جاتے ہیں اور اس گھر میں بجلی نہیں ہے بلکہ ایک ٹی وی چینل کے عملے نے یہاں پتروں کی حرکت کانوں میں سرگوشیاں اور پیلی روشنیاں نوٹ کی ہیں جبکہ مقامی لوگوں کا مطابق اس مکام کی چاہتا ہمیشہ کبوں سے بری رہتی ہے اٹھتے ہوئے بھی نوٹ کیا دوسرح یہ ہٹیل ہے کبرستان پر قائم ہے انیسی صدی میں کئی مجھے میں سے پناہ لیے کرتے تھے اور تاریخی لحاظ سے بارویں صدی سے ہی یہ ہٹیل ہاں سیب زدہ ہے پھر امریکہ میسیچوسٹس میں سیون کارنڈ ہائوسن سیلم یعنی سات کونوں والا مکان ہے اور یہ قدیم مکان سترمی صدی میں تعمیر کیا گیا تھا اور اس مکان کی ساکھ کچھ ایسی ہے کہ اس میں سات تکونی ساختے ہیں یہاں پر ان خواتین پر مقدمے چلائی جاتے رہتے ہیں جنہیں جادو گرنیوں چڑیل کرا دیا جاتا تھا جن میں سے بیس کو سزائے موت دے کر بے دردی سے قتل کیا گیا اور ان پر کئی فلمیں ہی بن چکی ہیں تاریخی حوالوں سے یہ گھر میسیچوسٹس کا سب زیادہ آسیب زیادہ مکان ہے جہاں کھڑکیوں میں ایک خاتون کا ہیولہ دکھائی دیتا ہے جیساں کئی لوگوں نے ایک چھوٹے بچے کو بھی یہاں کھیلتے دیکھا اور یہ سلسلہ سکسین سکسی ایٹ سے جاری ہے آخر میں آقابطادوں کے بھارتی ریاست راجستان میں بنگ رہا کے مقام پر بہت سے کھنٹرات اور ان میں سے ایک کھنٹر کے بارے مشہور ہے کہ ایک محل نمہ مکان تھا جہاں کے ریایشیوں کو کالا جادو کرنے والے شخص نے بد دعا دی اس پر تمام افراد غیر فکتری انداز میں ہلاک ہو گئے اس کے پاس یہ جگہ سیفزت ہے اس بوسیدہ کلے کے دروازے رات کو خود بند ہو جاتے ہیں اور کھنٹرات میں عجیب بھو محسوس ہوتی یہاں پہ بھارتی محکمہ سارے قدیمہ کے مطابق ایک بورڈ بھی لگایا گیا ہے جس میں کھنٹرات کی پرسراریت سے خبردار کیا گیا ہے کیونکہ حالی میں یہ رات گزارنے والے دون نوجوان قائب بھی ہو چکے ہیں آپ کے عرف گرد اگر کوئیسی جگہ گھریلو جنگل یا کوئی جگہ ہے تو مجھے کامنٹس نے ضرور بتائیں اور اگر وہ صحیح ہوا ہم اس کو تحقیق کرتے ہیں تو پھر ہم اس کے مطلب بھی کریں گے آپ نے اگر بھی تاکہ اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر لیں دعاوں کی درخواست ہے Until the next time